اسیل کی تاجہ خبروں کے لئے سبسکرائب کیجئے ایم ٹی ڈی نیوز چینل کو اور دبائیے اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو کی نوٹیفکیسر مل جائے ساتھیو نمشکار میں چندر شکر دسٹر گرداسپر پنجاب سے ساتھیو کافی دنوں کے بعد آپ سے بات کرنا جا رہا ہوں اور یہ بات آج آپ سے بہت امپورٹڈ میں کرنے جا رہا ہوں سپریم کورٹ کی آپ کو لیٹسٹ انفرمیشن دینا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں جو کھیل چل رہا ہے وہ کمپنی اور جو سنگتھن جو لیگل کا دعویٰ ٹھوکتے تھے جن پرسان کی میں بات کرتا ہوں اس کی میڈم سنندہ قدم سی بی سی بی آئی یہ سارے لوگ مل کے کھیل کھیل رہے ہیں ہماری ساتھ اور سپریم کورٹ میں پی اے سیل کی ٹوٹر جو پروپٹی ہے اس کی قیمت کتنی لگائی گئی ہے دو سے تین ہزار کروڑ تو دو سے تین ہزار کروڑ کی یہ پروپٹی یہ لوگ سیل کر رہے تھے کمپنیوں کے مادیم سے دو کمپنیاں ان کے مادیم سے یہ دو تین ہزار کروڑ میں صرف نپٹانا چاہتے تھے لیکن ہمارے کچھ ساتھی اور سپریم کورٹ میں ہمارے ایڈوکیٹ جنہوں نے لوگوں کے دکھ تکلیف کو سمجھا نویشکوں کی پیڑا کو سمجھا اور جنہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ٹوٹل کھیل چل رہا ہے اس سے نویشکوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا تو انہوں نے ابجیکشن کیا وہاں پہ سپریم کورٹ میں تو انہوں نے یہ رکوایا دوستو نہیں تو یہ دو تین ہزار کروڑ میں ہی نپٹانا چاہتے تھے اس ایڈوکیٹ جی کو میں نے سب ہی اپنے ایویڈنس بھیجے ہیں ان کے میں لگاتار سمپرک میں ہوں اور وہ ایڈوکیٹ بھی آپ کو بہت جلدی میں بتاؤں گا ان کے بارے میں کیونکہ وہ ایڈوکیٹ اسی لیگل سنگٹھن کے ساتھ پہلے کام کرتے تھے اور انہوں نے بڑی چلاکی سے ان کو سائیڈ کر دیا وہ بہت اماندار ایڈوکیٹ ہیں میری لگاتار ان سے بات ہو رہی ہے میں نے پورے پانچ کروڑ پچاسی لاکھ لوگوں کی تکلیف ان کو بتائیا کہ جیسے آپ نے پہلے ہمارا ساتھ دیا اب بھی آپ ہمارا ساتھ دو ہم اتنا پیسہ تو آپ کو نہیں دے سکتے لیکن پھر بھی ہم کچھ نہ کچھ آپ کو جرور دیں گے اور آپ ہمارے گریب لوگوں کے لیے لڑے وہاں پہ تو ساتھیوں میں نے وہاں پہ ان کو ساری ڈاکومنٹ بھیجے ہیں تو میں آج اس ویڈیو کے مادیم سے سیدھا سیدھا الجام لگنا چاہتا ہوں جن پرستان کی میڈم سندہ قدم کے اوپر کہ انہوں نے کوئی بھی اپلیکیشن نویشکوں کی طرف سے کیوں نہیں لگائی یہ جو چھس سو چالی پٹیشن کے اوپر یہ جو ڈنڈورہ پیٹ رہے ہیں نا لیگل کا یہ سبھی پورے دیش کو گمراہ کری ہے یہ میڈم اور یہ میڈم بھنگو کے ساتھ ملی ہوئی ہے اس نے موٹا پیسہ اٹھا لیا بھنگو سے اسی لیے آپ کی وہاں پہ بات نہیں ہو رہی تھا ساتھیوں اور بھنگو سی بی ای سی بی ای سی بی یہ لوڈا کمیٹی یہ سارے لوگ مل کے کھیل کھیل رہے ہیں اور سپریم کورٹ میں بھی یہ لوگ گمراہ کر رہے ہیں سارے اس لیے ساتھیوں ہمیں اب سپریم کورٹ میں تگڑی فائٹ کر دی ہوگی کیونکہ پہلے ایڈوکیٹ نہیں تھا ہمارے پاس وہاں پہ کام کرنے کے لیے لیکن اب وہ ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ آ چکے ہیں ہم ان کا میں اپنے تہ دل سے دنیواد کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے لوگوں کی پیڑا کو سمجھا تو جلدی ساتھیوں پورے دیش سے میں ایک میٹنگ کے روب میں دو دو ساتھی پورے دیش سے انوائٹ کروں گا ان کے ساتھ بیٹھ کر دلی میں وہ سارے جو ہمارا ایڈوکیٹ وہاں پہ سپریم کورٹ میں آفارٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہم بیٹھ کے وہاں پہ ایک ملاقات کریں گے ان سے پوری پورے دیش کی ہم جو پروپٹی ابھی تک اٹیچ نہیں ہوئی وہ ڈاکومنٹ ان کو بیجیں گے بہت سارے میں نے ڈاکومنٹ جیسے پہلے ہی بتا دیا کہ ان کو میں پروائیڈ کر چکا ہوں اور بہت سارے ڈاکومنٹ ابھی اور ہم ان کو پروائیڈ کریں گے تو جتنے بھی لوگ یہ لیگل کا جو ڈھنڈوڑا پیٹ رہی ہے نا میڈم جن لوگ پرستان کے ساتھ جتنے بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں میرا ان سبھی سے ایک کچھن ہے کہ پشلی چار پانچ ڈیٹوں میں میڈم نے کیا اپلیکیشن دیا ہے یہ دو ہزار تین ہزار کروڑ کی پروپٹی بیچ رہے ہیں کیوں نہیں اپجیکشن لیا انہوں نے کیوں یہ دھڈورہ پیٹ رہے ہیں کہ ہم لیگل کا کام کر رہے ہیں یہ ٹوٹل فراڈ کر رہے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ کیونکہ اس کا نرمل سنگھ بنگو کے ساتھ کلائیبریشن ہو چکا ہے یہ پیسہ اٹھا چکی ہے یہ مگیج تھرمل کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہے یہ آپ کو انصاب نہیں دلا سکتی ساتھیو اس لیے اب ہم اس ایڈوکیٹ کے مادیوں سے سپریم کورٹ میں بھی فائٹ کریں گے اور آپ سبی کو بہت جلد ہم دلی میں انوائٹ کرنے جا رہے ہیں اس ایڈوکیٹ کے ساتھ آپ کی بینڈ بھی ہوگی اور لگاتار سپریم کورٹ میں کیا ہو رہا ہے کیا چل رہا ہے اس کی پوری اپ ڈیٹ پورے دیش کو ملے گی اور اب ہم پیسہ وہاں سے لے کے رہیں گے کیونکہ اب یہ ہماری فائٹ سی بیئی کے خلاب بھی ہے سی بی کے خلاب بھی ہے لوڈا کمیٹی کے خلاب بھی ہے کیونکہ یہ تینوں ملکے اور ساتھ میں یہ جو سنگٹن ہیں یہ ملکے لوگوں کو گمراہ کھا رہے ہیں کیونکہ کسی نے بھی وہاں پہ کوئی پوٹیشن نہیں ڈالی اور دو تین ہزار کروڑ میں یہ ٹوٹل نبتا دینا چاہتے تھے آپ کا اور آپ کو پیسہ ملنے والا نہیں تھا جو ساتھیوں پورے دیش کے جتنے بھی نویشک ہیں جو لڑنے والے لوگ ہیں جو اماندار لوگ ہیں میں ان سبی کو بہت جلد ڈلی میں انوائٹ کروں گا اور آپ آئیے دو دو ساتھی پورے سٹیٹ وائز ڈسٹک وائز وہاں پہ ہم اس ایڈورکیٹ کے مادیم سے اپنی جو فائٹ ہے وہ لڑیں گے جو بھی ایویڈنس ہے جس جس کے پاس بھی جو ایویڈنس ہے وہ ایویڈنس ہم سارے سپریم کورٹ میں رکھیں گے جو اکی بھائی والا مدہ لگا تر اٹھا رہے ہیں ہمارے ساتھی وہ اکی بھائی والا مدہ بھی ہم سپریم کورٹ میں لے کے جائیں گے اسی ایڈورکیٹ کے مادیم سے ہم وہ پیسہ ان سے واپس لیں گے اور ساتھیوں میری آپ سبی سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پورے دیش کے جتنے بھی نویشک ہیں جو فائٹ کرنے والے ہیں جو پیسہ لینا چاہتے ہیں پی ای سیل سے وہ سارے ساتھی ابھی کٹھا ہو جائیں کیونکہ اب ہماری جو فائٹ ہے وہ سپریم کورٹ میں بھی ہوگی لوڈا کمیٹی کے خلاب بھی ہوگی سی بی ای کے خلاب بھی ہوگی اور سی بی کے خلاب بھی ہوگی اور میں نرمل سنگھ بنگو اور اس کی فیملی کے خلاب ہوگی کیونکہ اب ہم اپنا پیسہ ان سبی سے لے کے ہی رہیں گے کیونکہ سپریم کورٹ کو یہ سبی لوگ لگا تار گمراہ کر رہے ہیں یہی میسج میں آپ کو ساتھیوں دینا چاہتا ہوں کہ جن لوگ پرستان جو لیگل کا ڈڈورہ پیٹتا ہے اس کے برو سے آپ مت رہیے میرا یہ ویڈیو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کوچن کریں اس میڈم سے کہ آپ نے کیا اپلیکیشن لگائی ہے یہ جو دو تین ہزار میں پروپٹی سیل ہو رہی تھی اس کو روکنے کے لیے آپ نے کیوں نہیں اپلیکیشن لگائی وہاں پہ کیوں آپ لیگل کا ڈڈورہ بیٹ رہی ہو کیوں لوگوں کو لگا تار گمراہ کر رہی ہو یہ پانچ کروڑ پچاسی لاکھ گریب لوگوں کی خون پسینے کی کمائی کا سوال ہے میڈم یہ آپ کے باپ کا پیسہ نہیں ہے اس میں آپ کا کتنا پیسہ لگا ہے اس میں بتاؤ کبھی مگیش تھرمل کے ساتھ آپ بیٹھ کے باتیں کرتے ہو اس کے ساتھ وہی چلاتا ہے مورا سسٹم کو پیچھے سے اور یہ گمراہ کر رہے ہیں لگا تار اور اب ہم گمراہ ہونے والے نہیں ہیں ساتھیوں اب سپریم کورٹ کے مادیم سے ہم اپنی فائٹ لڑیں گے اور جیتیں گے دھنیوار جاہن جاہبار لگا تار اٹھا رہے ہیں ہمارے ساتھی وہ اکی بائی والا مدہ بھی ہم سپریم کورٹ میں لے کے جائیں گے اسی ایڈوکیٹ کے مادیم سے ہم وہ پیسہ ان سے واپس لیں گے اور ساتھیوں میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پورے دیش کے جتنے بھی نوشک ہیں جو فائٹ کرنے والے ہیں جو پیسہ لینا چاہتے ہیں پی ایسیل سے وہ سارے ساتھی اب اکٹھا ہو جائیں کیونکہ اب ہماری جو فائٹ ہے وہ سپریم کورٹ میں بھی ہوگی لوڈا کمیٹی کے خلاب بھی ہوگی سی بی ای کے خلاب بھی ہوگی اور سی بی کے خلاب بھی ہوگی اور میں نرمل سنگھ بنگو اور اس کی فائملی کے خلاب ہوگی کیونکہ اب ہم اپنا پیسہ ان سبی سے لے کے ہی رہیں گے کیونکہ سپریم کورٹ کو یہ سبی لوگ لگاتار گمراہ کر رہے ہیں یہی میسیج میں آپ کو ساتھیوں دینا چاہتا ہوں کہ جن لوگ پرستان جو لیکل کا ڈڈو رہ پیٹتا ہے اس کے بروسے آپ مت رہیے میرا یہ ویڈیو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کوچن کریں اس میڈم سے کہ آپ نے کیا اپلیکیشن لگائی ہے یہ جو دو تین ہزار میں پروپٹی سیل ہو رہی تھی اس کو روکنے کے لیے آپ نے کیوں نہیں اپلیکیشن لگائی وہاں پہ کیوں آپ لیکل کا ڈڈو رہ بیٹ رہی ہو کیوں لوگوں کو لگاتار گمراہ کر رہی ہو یہ پانچ کروڑ پچاسی لاکھ گریب لوگوں کی خون پسینے کی کمائی کا سوال ہے میڈم یہ آپ کے باپ کا پیسہ نہیں ہے اس میں آپ کا کتنا بیسہ لگا اس میں بتاؤ کبھی مگیش تھرمل کے ساتھ آپ بیٹھ کے باتیں کرتے ہو اس کے ساتھ وہی چلاتا ہے بورا اس سسٹم کو پیچھے سے اور یہ گمراہ کاریاں لگاتا اور اب ہم گمراہ ہونے والے نہیں ہیں ساتھیوں اب سپریم کورٹ کے مادیم سے ہم اپنی فائٹ لڑیں گے اور جیتیں گے دھنے بار جائے ہن جائے بار موسیقی